یا ایوہ الانسان ما غرقہ بے رب کل کریم اے انسان ما غرقہ بے رب کل کریم تجھے کس چیز نے تیرے رب سے غافل کیا ہوا ہے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرقہ کس چیز نے تجھے کیرلس کر دیا ہے کس چیز نے تجھے ہیڈلس کر دیا ہے نگلیکٹ فل کر دیا ہے تیرے رب کل کریم سے اب انسان سوچے غررہ جو ہے نا غررہ کہتے ہیں مطلب یعنی ما غررہ کا یعنی غررہ کہتے ہیں کسی کو چیٹ کرنا ڈلوٹ کرنا کون کرنا فراڈ کرنا کسی کے ساتھ کئی چیز ہے جو دھوکہ دے رہی تھی تیرے رب کریم کی طرف آنے سے تو جس طرح آتا ہے نا کہ وَمَا الْحَيَاتَ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے مَا غررہ کا بے رب کریم کیا چیز تجھے گمراہ کر رہی ہے تیرے رب کی طرف آنے سے اب آپ سوچیں کہ واقعی میں مجھے اور آپ کو کیا چیز اللہ سے ٹھا رہی ہے آج کل جو ایتھیسٹ ہے جو اللہ سے دور ہو چکا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا جو اپنے رب کریم سے دور ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا واقعہ آگیا ہو کہ جی میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کچھ ینگسٹس تھے ان سے بات کی ایک لڑکا تھا وہ کہتا ہے سر میں ایتھیسٹ ہوں میں نے کہا اچھا تو کیا وجہ بنی آپ کے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کی اس نے کہا کہ میری گرل فرنڈ جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلے گی میرا دل ٹوٹ گیا تو اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ دیکھیں بیسے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ ہسے یا روئے اس بات پر کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کی مطابق چلے گا یا آپ اللہ کی مرضی کی مطابق چلیں گے اگر آپ کی زندگی میں ایک واقعہ ہو گیا جو کہ بڑا ناخوشگوار تھا آپ کے لئے آپ کو بڑا اس پر دکھ ہوا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ اللہ کا انکار کر دے اللہ نے آپ کو ہزاروں نعمتیں دی ہوئی ہیں ہزاروں چیزیں دی ہوئی ہیں ایک اللہ آپ سے لے لیتا ہے تو آپ کو اتنی ٹینشن ہوگی کہ آپ نے اللہ کا انکار کر دی تو یہ اصل میں کبھی کبار نہ اتنی سی بات ہوتی ہے اور میں نے بڑے بڑے ایتھیسٹ پروفیسر بھی دیکھے ہیں جن کی وجہ ایتھیسٹ ہونے کی ایسا ہی کوئی واقعہ تھا جو ان کی زندگی میں پیش آیا کہ جی میرے ساتھ ایسا آخر کیوں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانتے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا آپ کو اس کیوں کا جواب نہیں ملا اس لئے آپ جو ہے نا وہ اللہ کی انکاری ہوگئے جو کہ بڑا illogical سی بات لگتی ہے کہ انسان جو ہے اس لئے اللہ سے پیچھے اٹھا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی ups and downs جیسے آئے تھے جن کو وہ rationally سمجھ نہیں پایا تو اس نے یعنی اللہ کا انکار کر دیا اس کو ویسے problem of evil بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں دنیا میں کچھ evil چیزیں دیکھتے ہیں جس کی ویسے وہ اللہ کا انکار کر جاتے ہیں لیکن اگر چلیں ہم مسلمانوں کی بات کریں انتیس کی بات نہ بھی کریں ایک مسلمان جو ہے اس کو کیا چیز جو ہے وہ اللہ سے غافل کر رہی ہے اللہ سے دور کر رہی ہے اللہ سبحانترہ سوت القحف کے اندر سورہ نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر فورٹی سکس میں ارشاد فرماتے ہیں المالو والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات و خیرن اند ربکا ثوابن و خیرن عملہ کہ یہ جو پیسہ اور بچے ہیں نا المالو والبنون مال اور اولاد یہ دو چیزیں ہیں جو کہ یعنی زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی خوبصورتی کی چیزیں ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کے بعد یہ دونوں چیزیں جو ہے انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں ایک انسان اللہ یعنی ایک انسان جو ہے وہ اپنے بچے پالنے میں لگا ہوا ہے اللہ کو بھول گئے ایک انسان پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے اللہ کو بھول گئے تو یہ نہ ہو کہ یہ جو دنیا کی زیندیں ہیں یا آپ کو اللہ تعالی سے دور کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا پھر ہم دیکھیں کہ اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں از ایز 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 ای کر رہی ہوتی اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے کبھی کبھار کوئی ٹی وی شو ہوتا ہے کوئی ڈراما ہوتا ہے کوئی ویڈیو گیم ہوتی ہے کوئی فلم ہوتی ہے جس کے اندرہ ہم اتنا زیادہ محب ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں کبھی کبھار ہمارے فیملی کے کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اللہ سے دور کر دیتے ہیں ہم سارا دن انہی جھگڑوں میں ملوث ہو کے رہ جاتے ہیں چاہے وہ ساس بہو کر جھگڑا ہو یا اس نے یہ کہہ دیا فلانے وہ کہہ دیا ان جھگڑوں میں ہم ایسا پھس جاتے ہیں کہ ہم اصل اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ظہاریات میں ارشاد فرمایا تھا کہ وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیابدون کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں تو کبھی کبھار یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں دیکھیں کہ کتنی محبت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایوہ الانسانو ماغر رکا بے ربکل کریم بے ربکا کہ اللہ تعالیٰ اس ڈس بلیور کو اس نافرمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو تو مجھے اپنا رب نہیں سمجھتا لیکن میں پھر بھی تیرا رب ہوں ربکا تیرا رب کہ تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دور کیا اللہ تعالیٰ ابھی بھی اپنی نسبت اسی بندے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ تُو مجھے اپنا نہ مان میں پھر بھی تیرا ہی رب ہوں میں پھر بھی تیرا رب ہوں تُو پتہ نہیں مجھے اپنا سمجھتا یا نہیں سمجھتا لیکن میں تو تیرا ہی ہوں اور نہ صرف تیرا ہوں بلکہ تیرا رب کریم ہوں تیرے پہ کرم کرنے والا آج جتنی بھی تُو نعمتوں میں لپٹا ہوا ہے نا سر سلے کے پاؤں تک وہ سب اللہ کا کرم ہے تیرے اوپر کیونکہ وہ رب کریم ہے تُو کھانا کھا سکتا ہے تُو زمین پر چل پھر سکتا ہے تیری فیملی ہے تُو سانس لیتا ہے تُو بیماری سے بچہ ہوا ہے تیرے پاس ہزاروں اللہ تعالی کی دیویں نعمتیں ہیں تو یہ کہاں سے آسمان سے خود ہی ٹپک پڑی ہیں یا اللہ نے تُو یہ دی ہیں تجھے اگر اکل سمجھ دی ہے تجھے آنکھیں ناک کان مو سب کچھ عطا فرمایا ہے بغیر ٹیکس کیس پر کوئی ٹیکس بھی نہیں لگا ہوا تو تیرا رب تو تجھے عطا کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے تُو ہی ہے جو اللہ کی طرف نہیں آتا یعنی اس آیت میں بڑا دکھ ہے یا ایوہل انسان اوما غرقہ بے رب کل کریم کہ کیا آخر وہ چیز ہے چلے ہمیں پتا تو چلے وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کی بیچ میں آ رہی ہے وہ پتا تو چلے بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں رکاوٹ بری بھی ہے تجھے تیرے رب سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی تیرے رب کریم سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی جو ساری خیر کا مالک ہے تیری زندگی میں جو بھی خیر آ رہا ہے وہ اسی کی طرف سے آ رہا ہے آخر وہ کیا چیز ہے ہمیں بھی تو پتا چلے کہ وہ کیا چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے نہیں جڑنے دے رہی کونسا ایسا گناہ بیچ میں آ گیا ہے جو تجھے تیرے رب سے زیادہ عزیز ہو گیا کون ایسا شخص ایسا آگیا ہے جو تیرے رب سے زیادہ تجھے عزیز ہو گیا جس کی وجہ سے تُو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا وہ کیا چیز ہے بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا ہے وہ کتنی خاص چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے وہ مال ہے وہ دولت ہے وہ تیری اولاد ہے وہ بیوی بچہ ہے وہ کیا ہے وہ کوئی گناہ ایسا ہے جو تو اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو چکا کہ تو اپنے رب کے پاس نہیں آرہا یا ایوہل انسان اماغررہ کا بے رب کل کریم بتا تو سی اللہ تعالیٰ التجا کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں انسان سے کہ بتا وہ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں ایسے سوال آتے ہیں یہ ریٹوریکل کوئسنز ہوتے ہیں جو انسان کو یہاں پر رک جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا شروع کی اور فر 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 کر کے آپ نے ختم کر دی ایسا نہیں ہے قرآن بار بار آپ کو روکتی ہے رک جاؤ اس سوال کا جواب ڈھونڈو کیا جواب ہے اس کا میں سوچوں کہ مجھے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں اپنے رب سے پارا آپ اپنا سوچیں کہ مجھے کیا چیز روک رہی ہے اور پھر دیکھیں کیا وہ چیز جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کیا وہ اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں یہ انبیاء صدقین شہدہ صالحین کی بات نہیں ہو رہی ہے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے آپ جیسے ایمان والے ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی محبت میں شدید ہوتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ انسان جو ہے وہ اب کیا ایکسکیوز دے گا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کیا آخر چیز تھی جو ہمیں اپنے رب سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی جیسے ایک ماں کی مثال ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ تو ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے ایک ماں کا اگر بچہ نافرمان ہو اور ماں ہو سکے دفع ہو جا اور بچہ گھر سے نکل جاتا ہے ماں جو ہے نا وہ پھر بھی گیٹ کو تعلیٰ نہیں نکاتے گیٹ کھلا رکھتی ہے رات کو سوتی نہیں ہے کہ شاید میرا بچہ واپس آجائے گا شاید میرا بچہ واپس آجائے گا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے واپس آنے پہ نا اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا کوئی بددو ہو نا ڈیزرٹ میں سہرہ میں اس کا اونٹ گھوم گیا ہو اور پھر وہ اونٹ اس کو مل جائے واپس تو وہ چیخ اٹھے چلا اٹھے کہ میری زندگی واپس آگئی کیونکہ اس اونٹ کے اوپر نا اس کا ٹینٹ بھی تھا اس کا کھانا پینہ بھی تھا اس کی زندگی اس اونٹ کے ساتھ وابستہ تھی اور وہ سہرہ کے بیچ میں بددو ہے اس کے سہرہ کے بیچ میں نہ کوئی سایا ہے نہ کچھ ہے وہ دو منٹ کے لیے لیٹا اس کا اونٹ غائب ہو گیا آنکھ کھلی تو پتہ چلا اونٹ ہی نہیں ہے اونٹ اور سارا سازو سمان بھی گیا بس وہ وہاں سہرہ کے بیچ میں مرنے کا انتظار کر رہا تھا پھر کہیں دور سے اس کو اونٹ نظر آتا ہے واپس آتے ہو تو وہ چیخ رچ اللہ اٹھتا ہے کہ میری زندگی بچ گئی میری جان بچ گئی خوشی کے عالم اتنا خوش ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ بھولا بھٹکا جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے نا پھر وہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اللہ کو بڑی خوشی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ماری ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف واپس آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا عجیب معاملہ ہے یا ایوہ الانسان اماغرہ کبی ربکل کریم